بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مجھے کومنٹ باکس میں کنزا کا میسیج آیا ہے کہ آپ ہی میری جو بیٹی ہے وہ نائن منت کی ہے ابھی دانت نہیں نکالے دانتوں میں ہلکی ہلکی خارش ہوتی ہے اسے اور کچھ ایسا بتائیں کہ اسے درد بھی نہ ہو پین بھی نہ ہو اور وہ آرام سے دانت بھی نکال لے تو کنزا اس کے لئے میں آپ کو تین چیزیں بتاؤں گی آپ کریں یا کسی کا بچہ جو دانت نکالنے کے پروسز میں ہے اس کے لئے بہت ہی ایفیکٹیو جو ہے چیزیں ہیں اور آپ کا بچہ دانت بھی آرام سے نکالے گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی ایسی پریشانی اور مشکل بھی نہیں آئے گی تو تینوں چیزوں میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے بچے دانت نکالنے کے پروسز میں ہوتے ہیں یا فائف سے سکس منت کے دوران بچے دانت نکالتے ہیں کچھ بچے لیٹ بھی نکالتے ہیں اس کے لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہر بچے کو دوسرے بچے سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے ہر بچہ اپنے حساب سے دانت نکال رہا ہوتا ہے تو جو عموماً جو ایج ہوتی ہے وہ پانچ سے چھے ماہ کے درمیان بچے جو ہیں دانت نکالنے لگتے ہیں یا چھے میں مہینے کے اند پر یا شروع میں سٹارٹ کر دیتے ہیں مو سے رالے نکلنے لگ جاتی ہیں اور پھر بچوں کو موشن بھی لگ جاتے ہیں تو بچوں کو اگر موشن لگ جاتے ہیں تو میری جو میں نے آپ کو پاودر سکھایا میٹھا چھٹکی پاودر وہ آپ بنا کر رکھ لیں پورے سال کا محفوظ کر لیں کسی بھی قسم کے موشن ہے چاہے وہ دانتوں والے ہیں چاہے وہ ہرے پیلے موشن ہیں چاہے وہ پانی والے دست ہیں آپ ایک سے دو چھٹکی صبح دوپیر شام چٹائیں بچوں کے لئے بہت اچھے ہیں اور بہت جلدی بچوں کے موشن ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بچے دانت آرام سے نکالیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا سہاگہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو سہاگہ کی میں نے بہت سے آپ کو ریمیڈیز بتائی ہیں کہ بچوں کے چیسٹ سے کیسے سینے سے سہاگے کی مدد سے ہم ریشہ صاف کر سکتے ہیں ریشہ اور بلغم کو نکالنے کے لئے میں سہاگے والی ریمیڈی تو آپ نے دیکھی ہوگی تو سہاگے کو کس طرح سے بریان کرنا ہے کھیل کرنا ہے پف کرنا ہے یہ ریمیڈی میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ سہاگہ لے آئیں پنساری سے اسے توے پر پف کریں اس کے بعد آپ اس کو پیس کر چھان لیں یہ وہ بھلا پاؤڈر ہے آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ جب بچوں کے پانچوے چھٹے مہینے سے بچوں کی رال ٹپکنے لگیں یا بچوں کو موشن آنے لگیں یا وہ ٹیتھ کو تو آپس میں وہ تھوڑا تھوڑا مسوروں کو کریں تو آپ نے یہ سہاگہ لے کر جسٹ آپ نے تھوڑا سا ایسے آپ نے لیا اس طریقے سے اور آپ نے یہ بچوں کے مسوروں پر اوپر نیچے مسوروں پر اچھے طریقے سے آپ رب کر دیں اوپر بھی اور نیچے بھی آپ دن میں ایک بار یہ کر دیا کریں تو آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ دانت آرام سے نکال لے گا اور اس کے جو ہے گم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو بچے جو آپ کہتے ہیں کہ ان کے جو مسورے ہوتے ہیں اس میں خارش فیل کرتی ہے تو اس کے لئے بچوں کو چبانے کے لئے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جب بچے دان نکال رہے ہوتے ہیں تو اس پروسس میں پانچویں مہینے سے آپ بچوں کو پیس ٹیدر لگایا کریں جو شیلڈ کے پیس ٹیدر ہیں پاکستان میں وہ بہت اچھی کمپنی کے ہیں یا کوئی اور اچھی آپ برینڈڈ کمپنی بھی لے سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں شیلڈ کے ہی اچھے ہیں تو میں وہی آپ کو بتاؤں گی وہ آپ پیس ٹیدر بچے کو لا کر دیں ڈیلی آپ اس کو بوائل کیا کریں وہ بچے کو آپ دیں بچہ اس کو ہلکہ ہلکہ سا دبائے گا اپنے مسوروں سے تو اس کی جو وہ ایک چینیس ہی ہوتی ہے وہ ختم ہوگی اس کے جو مسوریں وہ مضبوط ہوں گے اور دانت وہ آرام سے نکال سکے گا بچوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے اس وقت کسی بھی پیس ٹیدر کی دیا کریں نمبر تھرڈ اگر آپ افورڈ کر سکیں تو ایک بائیو ٹوئنٹی ون کے نام سے ٹیبلٹ اور سیرپ آتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں میں سکرین پر بھی شو کر دوں گی وہ جو سیرپ اور ٹیبلٹس ہیں ان کو جو ہے آپ نے پہلے سیرپ یوز کرنا ہے بچے جب رال ٹپ کانے لگے یا موشن آ لیں لگے یا ایریٹیشن فیل کریں تو آپ نے پہلے اس سیرپ کو یوز کرنا ہوتا ہے اور جب بچے دو تین داند نکال لیں اس کے بعد آپ نے ٹیبلٹس پہ آ جانا ہوتا ہے ٹیبلٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ بچوں کے موہ میں رکھتے ہی ہیں تو وہ گھل جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ٹیبلٹ بچہ نہ کھا سکے تو آپ اس کو دودھ میں مکس کر کے یا پیس کر دے سکتے ہیں وہ موہ میں رکھتے ہی گھل جاتی ہیں وہ دو دو کر کے آپ نے صبح دوپیر شام دینی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی بہت اچھی چیز ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ آرام سے داند نکال لیں پہلے آپ نے سیرپ دینا ہے جب داند نکالنے سے پہلے چوتھے پانچوہ مہینے میں سیرپ سٹارٹ کرنا ہے پانچوہ مہینے سے اور اس کے بعد آپ نے جب دو تین داند نکال لیں پھر آپ نے گولیوں پر آنا ہوتا ہے تو وہ جس طریقے سے آپ کو کرنا ہے وہ آپ میرے کہنے پر پلیز نہ کیجئے گا آپ نے اگر وہ کرنا ہے تو آپ پھر وہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہمیوپیٹک کی ہیں لیکن میں صرف ایک سجیشن دے سکتی میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لے کر آئیں اور یوز کریں باقی جو پیسٹ ایدھر اور سہاگے کو مسعودے پر ملنا ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اس سے بچہ آرام سے داند نکالے گا داند میں موشن آرہے ہیں تو میرا پاودر بنا لیں میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ضرور لائک اور شیئر کر دیا کریں مجھے دیر دیازت ملتی ہوں ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ